اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویری سمپل ویئی تو ایڈنٹیفائی در ایکشن آف تین آف دا فاریکس مارکیٹ ٹرینڈ بگنر سپیشل ٹرینڈ 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 آج ہمارا ٹاپک ہے میں دو تین چیزیں آپ کو ٹرینڈ کے حوالے سے پہلے بتا دیتا ہوں مارکیٹ آپ کی دوست نہیں ہے مارکیٹ فاریکس کے اندر ٹرینڈ آپ کا دوست ہے اگر تین چیزوں پہ آپ عبور حاصل کر لیتے ہیں فاریکس مارکیٹ فاریکس ٹرینڈ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے سب سے پہلی چیز ٹرینڈ دو نمبر پہ منی مینجمنٹ اور تین تیسرے نمبر پہ سبر پھر سن لیں پھر سن لیں تین چیزوں پہ اگر آپ نے عبور حاصل کر لیا فاریکس ٹرینڈ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی سب سے پہلی چیز کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آپ کو پتہ چل جائے دوسرے نمبر پہ مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس سبر آ جائے اور تیسرے نمبر پہ منی مینجمنٹ ہو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے ہم ٹرینڈ پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں ٹرینڈ کو جاننے کے لیے بے شمار انڈیکیٹرز بھی ہیں بے شمار سٹریٹیجیز بھی ہیں بے شمار پلان بھی ہیں آج بگنرز کے لیے ٹیٹوریل ہے جو ٹیٹوریل ہمیں دیا گیا ہے یہ ویری سمپل ویٹو آئیڈنٹیفائی در ڈریکشن آف فاریکس مارکیٹ ٹرینڈ بگنر ٹرینڈ ٹیٹوریل کوئی اسکندر مشکل چیز نہیں ہے آپ کسی بھی پیر کو پکڑتے ہیں اس کی ٹرینڈ کی جب بات ہوتی ہے یہ دیکھیں یورو یو ایش دی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ویک ون پہ دیکھنا ہے مارکیٹ کو ٹرینڈ کو جانچنے کے لیے ہم نے ویک ون دیکھنا ہے تو یورو یو ایش دی کے پیر پہ ویک میں مارکیٹ ڈاؤن آ رہی تھی لیکن چوتھا ویک لگتار مارکیٹ اپ گئی مارکیٹ میں کینڈلز کو دیکھ کر پرائیس ایکشن کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کی جو مومنٹ ہے مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ اب چینج ہونے والی ہے بی ون کو دیکھتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن آئی ڈاؤن آنے کے بعد پھر آپ جا رہی ہے تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر یورو یو ایس ٹی ملہ جلہ رجحان ہے ہم نہ دوبائی کر سکتے ہیں نہ ہم سیل کر سکتے ہیں کوئی اور پیر پیر دیکھتے ہیں ٹرینڈ کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ کے ویک ون میں جانا ہے ویک ون ٹائم فریم اوپن کرنا ہے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے یہ ایک دن جو ہی ہے ان پر گئے مارکیٹ نے ہیمر بنایا ہے پہلے ہیمر کا سٹاپ لاس ہوئے اور سٹاپ لاس ہونے کے بعد ایک بار پھر نئے سرے سے مارکیٹ نے ہیمر بنایا ہے تو دوسرا ہیمر ہاف تقریباً جا چکا ہے تو مارکیٹ میں کیا سیچویشن بنتی ہے ویک ون پہ کلک کرتے ہیں مارکیٹ سیل پہ ہے ڈی ون پہ کلک کرتے ہیں تب بھی مارکیٹ ابھی سیل پہ ہے ایچ فور میں کلک کرتے ہیں ایچ فور میں مارکیٹ ایچ فور کے اندر ٹرینڈ چینج ہے نیچے سے بائی جا رہا ہے ایچ ون کے اندر دیکھتے ہیں تو ایچ ون کے اندر بھی مارکیٹ کے سیچویشن ٹھیک نہیں ہے میں کوئی اور پیار آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں و ون پہ شروع کرنا ہے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھنے کے لئے ابھی دیکھیں و ون پہ جو یو ایس ڈی جی پی وی ہے اس کا مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائی کا ہے ڈی ون میں دیکھتے ہیں ڈی ون میں بھی دیکھ لیں آپ ادھر سے مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے یہ مارکیٹ کا بائی کا ہے مارکیٹ سیل پہ نہیں آ رہی ایچ فور میں دیکھتے ہیں ایچ فور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایچ فور میں بھی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ مارکیٹ کا بائی کا ٹرینڈ ہے مارکیٹ ڈاؤن نہیں آ رہی H4 کے بعد H1 میں دیکھتے ہیں H1 میں بھی دیکھ لیں تو مارکیٹ نیچے سے اون پر جا رہی ہے یہ دیکھے در سے مارکیٹ اون پر جا رہی ہے مطلب یہ بھی مارکیٹ جو ہے یہ بھی بائیک پہ ہے M30 M30 میں بھی دیکھتے ہیں تو M30 میں بھی مارکیٹ بائی پہ جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ کا جو اب ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ بائیک ہے W1 میں مارکیٹ کا ٹرینڈ اور ہو D1 میں اور ہو تو پھر آپ کو ٹرین کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا مارکیٹ کے اندر W1 سے لے کر M30 تک M15 دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے M5 دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے M1 دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ کا جب بڑے ٹائم فریم منت کو بھی چھوڑ دیں Week 1, D1, H4, H1, M30 M30 بھی اگر آپ کے اگنسٹ چل جاتا ہے پھر بھی کوئی ایشیو نہیں ہے اصل میں جو ٹرین کا کلکولیشن ہوتی ہے وہ Week 1, D1, H1 H4, H1 پہ بھی جو Experience Traders ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی H1 بھی اگر آپ کی سمت میں ہے تو پھر آپ کے لئے ٹرین کو لینا اور آسان ہو جائے گا مارکیٹ کے اندر اگر آپ ٹرین کو دیکھ لیتے ہیں ٹرین کے بعد دوسری چیز میں نے آپ کو کہی مارکیٹ کے اندر آپ نے Money Management کے حساب سے کام کرنا ہے اور تیسری چیز مارکیٹ کے اندر ایک کامیاب ٹرین کے لئے تیسری جو چیز ہے وہ ہے صبر ان دو چیزوں پہ میں تھوڑ سی بعد میں بات کرتا ہوں ٹرین بلکل سمبل سی ٹریک بتائی ہے بیگنر کے لئے آپ نے Week 1 پہ دیکھنا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ buy کا ہے D1 پہ دیکھنا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ buy کا ہے H4 میں دیکھنا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ buy پہ ہے H1 میں دیکھنا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ byte پہ ہے جب بھی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہوگا وہ buy کا ہوگا آپ کے ٹرینڈ کی جب اگینسٹ ٹریڈ لگائیں گے آپ کے لیے ٹریڈ سے نکلنا آسان ہو جائے گا دوسری چیز میں نے آپ کو منی میننی جی بٹن منٹ بتائی ہے ابھی دیکھیں ایچ وان کے اندر مارکیٹ نیچے سے آپ جا رہی تھی یہ دیکھ لیں ادھر سے کافی ہوں پر جا رہی تھی تو ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ کے پاس سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے زیرو ایشیر یا پچاس ہاف سٹینڈر لارڈ ایک سٹینڈر لارڈ لگا لینے ہے دس بیس پپ پہ آپ کا اکاؤنٹ یا تو واش ہو جائے گا یا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا اس طریقے سے آپ ٹرینڈ کو فالو کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو منی مینجمنٹ پہ کام کرنا ہوگا پانچ سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اس جگہ پہ آپ زیرو پانٹ زیرو ون کی ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نکلنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی جبکہ اگر آپ پانچ سو ڈالر کے اکاؤنٹ پہ دو لارڈ لگا لیتے ہیں ایک لارڈ لگا لیتے ہیں تو اس میں چند پپس کے فاصلے پہ آپ کا اکاؤنٹ یا تو ڈبل ہو جائے گا یا آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا تو اگر آپ ٹرینڈ سمجھ دے بھی ہیں ٹرینڈ کو آپ سمجھ بھی لیتے ہیں ٹرینڈ پہ عمل بھی کرتے ہیں تو ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو منی مینج بھی کرنی ہے چھوٹی ٹرینڈ لگانی ہے آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے مارکیٹ اگر ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہے ہمارے پیاس کیا آپشن ہے اگر مارکیٹ ہمارے حق میں آتی ہے پھر تو بہت آسان سی بات ہے اگر مارکیٹ اگینسٹ چلی جاتی ہے پھر کیا آپشن ہے لانگ ترم ایچ وان ایچ فور ڈی وان تو اگر آپ ٹرینڈ کو سمجھ بھی لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ ٹرینڈ چھوٹی لگانی ہے اور تیسری چیز ہے سبر ایک بندہ چھوٹی ٹرینڈ بھی لگاتا ہے لیکن یہ شروعات کے اندر اکثر ہوتا تھا میرے ساتھ بھی ہوتا تھا ہماری جتنی بھی لوگ تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا پھر جب ہم کو ٹرینڈ لیتے تھے تو اس ٹائم ہم بے چین ہو جاتے تھے یار ابھی دیکھتے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد ذہنی طور پر ٹینشن بن جاتے تھی تو تین چیزوں پر اگر آپ کنٹرول اپنے آپ پہ پا سکتے ہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہوگا پہلے جیسے کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ کا اندازہ کرنے جب بھی آپ ٹرینڈ لگاتے ہیں آپ کسی بھی انڈیکیٹر پہ لگائیں کسی بھی سٹریٹیجی پہ لگائیں تو ایک بار لازمی W1, D1, H4 and H1 یہ چار ٹائم فریم مارکیٹ میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرینڈ کو دیکھ کر ٹرینڈ کے اگنسٹ اگر انڈیکیٹر ٹریٹ لگوا رہا ہے لانگ ٹرم میں یا H1 میں بے شک لگا لیں H4, D1 یا W1 کے اندر تو ٹرینڈ کے اگنسٹ نہیں چلنا جب بھی آپ ٹرینڈ کے اگنسٹ چلیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ہزاروں ڈالر کیوں نہ ہو ٹرینڈ آپ کی جو پیمنٹ ہے اس پیمنٹ پہ آپ کی پیمنٹ کا ستیہ ناس کر دے گا تو امید اس بات کی ہے کہ آج کا جو ٹیٹوریل ہے یہ ٹیٹوریل آپ کی ذہن کے اندر آسانی سے یہ چیز بیٹھ بھی جائے گی ٹرینڈ is friend مارکیٹ میں ٹرینڈ سے بہتر کوئی بھی آپ کا فرنڈ نہیں ہے تھوڑا عرصہ آپ کو مارکیٹ کے اندر کھپنا پڑے گا اس کے بعد جا کر مارکیٹ کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن بنتا ہے کوئی بھی سوال بنتا ہے ہمارے تمام کنٹیکٹس نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر آپ کو بہتر ایک چیز میں آپ سے یہ اور کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کیا کریں کہ ہماری کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں شام آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک اس کے علاوہ کال بلکل بھی نہ کریں تو شام آٹھ سے دس بجے تک آپ ایسا کریں کہ آپ پانچ چھے چار پانچ جتنے بھی کوئیسٹن ہوتے ہیں مقافی پینسل پر لکھ لیا کریں اور جتنے بھی آپ کے کوئیسٹن ہیں ان تمام کوئیسٹنز کے آپ کو جوابات ایک ہی دن کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گے تو باقی دوستوں کے لئے آسانی ہوگی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ